محمود نے کہا کہ میں نے اتبان من مالک انساری رضی اللہ عنہ سے سنا جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا میرے گھر اور قوم کی مسجد کے بیچ میں ایک نالا تھا اور جب بارش ہوتی تو اسے پار کر کے مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے میں نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور ایک نالا ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان پڑھتا ہے وہ بارش کے دنوں میں بہنے لگ جاتا ہے اور میرے لیے اس کا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے میری یہ خواہش ہے کہ آپ تشریف لا کر میرے گھر کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ خواہش ڈلد ہی پوری کروں گا پھر دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر صبح تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر بیٹھے بھی نہیں بلکہ پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ میرے لیے نماز پڑھنا پسند کرو گے میں جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے پسند کر چکا تھا اس کے طرف میں نے اشارہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا میں نے حلیم کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا محلے والوں نے جو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہے تو لوگ جلدی جلدی جمع ہونا شروع ہو گئے اور گھر میں ایک خاصہ مجمع ہو گیا ان میں سے ایک شخص بولا مالک کو کیا ہو گیا ہے یہاں دکھائی نہیں دیتا اس پر دوسرا بولا وہ تو منافق ہے اسے خدا اور رسول سے محبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ایسا مت کہو دیکھتے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالی کی خوشنودی ہے تب وہ کہنے لگا کہ اصل حال تو اللہ اور رسول ہی کو معلوم ہے لیکن واللہ ہم تو ان کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر اس آدمی پر دوزخ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ لیا محمود بن ربی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی فوج کے سردار یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ تھے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے انکار کیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کبھی بھی کہی ہو آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناغوار گزری اور میں نے اللہ تعالی کے منت مانی کہ اگر میں اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ لوٹا تو واپسی پر اس حدیث کے بارے میں اعتبان من مالک رضی اللہ عنہ سے ضرور پوچھوں گا اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا آخر میں جہاد سے واپس ہوا پہلے تو میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا پھر جب مدینہ واپسی ہوئی تو میں قبیلہ بن سالم میں آیا حضرت اعتبان رضی اللہ عنہ جو بوڑھے اور نابینہ ہو گئے تھے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہوئے ملے سلام پھرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتلایا کہ میں فلاں ہوں پھر میں نے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے مجھ سے اس مرتبہ بھی اس طرح یہ حدیث بیان کی جس طرح پہلے بیان کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھے آسی موسیقی موسیقی